السلام علیکم کیسے ہیں آپ سر پر آپ سب لوگوں کی رمضان کیسے گزر رہے ہیں بس ماشاءاللہ سے ایک دو دن رہ گئے ہیں اور رمضان فتم ہونے میں تو میں نے سوچا کہ میں لوگ ڈاؤن ہونے سے پہلے اپنے بچوں کی شاپنگ کر لوں کیونکہ اس بار میں بلکل بھی نہیں نکلی تھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اور ویسے ہی میں شابان میں شاپنگ کر لیتی ہوں بات یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ میں نے شاپنگ نہیں کر پائی تھی تو اس لئے مجھے آنا پڑا تو میں نے کہا بار بار نہیں بس ایک ہی دن آئی اور بچوں کو لے کے آنا تھا کیونکہ ان کے شوس اور خیرہ بھی لینے تھے تو ہم لوگ جلدی آئے تھے کیونکہ ہمیں شام میں افطار پر بھی جانا تھا لیکن اس کے باوجود بھی مالز میں بہت زیادہ رشت تھا اور ابھی تو نہیں لگ رہا لیکن جس شاپ میں بھی جائیں تو اتنے لمبے کیوں میں لگ کے جب آپ کو بلنگ کا ویٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ سب سے زیادہ بورنگ ہوتا ہے اور آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے اور اب جو ہیں گرمی کافی زیادہ ہو گئی ہے کراچی میں تو بہت زیادہ ہو گئی ہے جس کی ویسے پیاس بھی لگتی ہے اور بچے بھی تھک جاتے ہیں لیکن میں نے کہا یہ ضروری ہے اور زیادہ نہیں بس میرا تھا کہ میں تھوڑی سی بھر شاپنگ کر لوں تو بس ہم نے جلدی جلدی سے اپنی شاپنگ کی کیونکہ آج ہم لوگوں کو جانا تھا بھائیہ کے گھر افطار پر اور بس ہم لوگ جی اپنے شاپنگ کر کے وہاں کے لیے نکل گئے تھے اور اس دفعہ اتنا زیادہ شاپنگ کا دل بھی نہیں ہے کیونکہ جو پوری دنیا کی حالات ہیں اور اس کے بعد فیملیز میں بھی کچھ ایسے قریبی انتقال ہوئے ہیں جس کی ویسے کوئی دل نہیں تھا کہ کوئی شاپنگ کریں کچھ بچوں کا چاری تھی کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے ان کا ایک ایک نیا اڈریس ہو تو بس اس وجہ سے میں نے کیا تو بس ہمارا جلدی سے اب یہ ہو گیا تھا اور ہم یہاں سے پھر نکل گئے تھے اور یہ ہم لوگ افطار کے لیے نکل گئے تھے اور افطار کے لیے ہم نکل ہیں تقریبا سوہ چہ بج اپنے گھر سے ہم لوگ نکل گئے تھے تاکہ ہم لوگ ٹائم پہ پہنچ جائیں اور رستے میں اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں اور اگر آپ کراچی میں نہیں رہتے ہیں تو اس کے بارے میں سب سے اچھی بات میں بتا ہوں کہ کراچی میں ماشاء اللہ جگہ جگہ پر آپ کو ایسے ملیں گے کہ جیسے کوئی پانی دے رہا ہے کوئی باکسز دے رہا ہے کوئی خجور دے رہا ہے یعنی کہ جس کی جتنی استطاعت ہے وہ اس کے ہی اس سے حساب سے کر رہا ہے بڑے بڑے نام تو بہت ہیں جو بہت بڑے بڑے دسترخوان لگاتے ہیں اور جی ڈی سی ہے اور بہت سارے اور نام ہیں لیکن جو لوگ اپنی مدد آپ کی تحت بھی میں دیکھتی ہوں لڑکے ہیں اور چھوٹے بچے ہیں اپنے گھر سے سمال بنا کے لائے ہیں اور دے رہے ہیں تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ واقعی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی تک لوگوں کے اندر کتنی انسانیات ہیں اور کہتے روزہ کھلانے کا تو بہت زیادہ سواب ہے میں کوشش کرتی میں نہیں لیتی بڑے ایک نے ہمیں زبردستی باکسز دے دیئے تھے اور یہ اتنے مزیدار سے باکسز تھے اور دیکھیں اس میں کافی ساری چیزیں تھیں اور انہوں نے زبردستی ہمیں تھری باکسز دے دیئے تھے اور ہم لوگ پھر بھائیہ کے گھر پہنچ کرے تھے اور ماشاءاللہ سے بہت زبردست جیسے کہتے ہیں افطار تھی بہت بہت ساری چیزیں اتنے مزید کی تھی اور اتنا یعنی کہ بہت اچھی طرح سے پتے جس طرح سے جیسے آپ کہیں بھی افطار میں جاتے ہیں یا کہیں بھی تو جو کھلانے والے کا جو خلوس ہوتا ہے نا وہ نظر آتا ہے اور ماشاءاللہ سے میں اسے ایک دن پہلے بھی ہم افطار میں گئتے ہیں میں وہاں کا نہیں ریکارڈ کر سکی وہ میں اپنی بڑی بہن کے گھر گئی تھی الویدائے جمعے والے دن اور وہ وہاں کا نہیں ریکارڈ کر سکی تو ہر جگہ جہاں پہ جاتے ہیں تو ان کا پیار ان کے کھانوں میں ان کی چیزوں میں نظر آتا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا تھا ساری چیزیں بہت اچھی تھی بچوں نے فری نے بھائیہ نے سب نے ملکے بہت بہت اچھا انتظام کیا تھا پھر افطار اوپر کیا تھا اور پھر جنر کے لیے سب ہم نیچے آ گئے تھے اور لائف اتنی بیسی ہو گئی ہے تو بڑے کم کم ہی اب سب سے ملاقات ہوتی ہے تو آج بھی کافی کازنز وغیرہ سے ملاقات ہوئی وجہ آئیمی تھی امران بھائی لوگ کافی لوگ تھے تو بڑے دنوں بعد جب لوگوں سے ملاقات ہوتی ہیں ان سے باتیں کریں کازنز وغیرہ سے تو ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے بہت مزا آتا ہے تو اس کے بعد بس ہم نے یہ بریانی انجوائی کی اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ گھر کس کا ہے کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے تو آبدہ بھابی ان میں سے ایک ہیں رشتے میں ہماری بھابی ہیں بیٹ ان کے ساتھ جو ہماری محبت ہے نا وہ ہم کبھی بھولی نہیں سکتے اور اسی سال ان کی جہت ہوئی ہے اور اتنی محبت کرنے والی تو آج بھی گھر میں بس ہر طرف انہی کی جسے کہتے ہیں یادیں ہیں اور ہمیشہ ہمینے ہمیشہ یہ ہمیں یاد رہیں گی تو بس پرورتگار ان کی مغفرت کریں ان کے درجات کو بلند کریں تو بس اس کے بعد ہم لوگ گھر کے لیے نکل رہے تھے لیٹ ہو رہے تھے کیونکہ اس عید پر ہمیں دو دو سپرائزز بھی ملے ہیں جی میرے دونوں بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اید کرنے کے لیے ہیں پاکستان تو وہ بھی میں نے ولوگ بنایا ہے انشاءاللہ میں وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو میری ویڈیوز کو لائپ کیا کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے جلدی ملتے ہیں